نمشکار جمعی پوست ایک خاص کارکرم ایڈیٹر سٹاک میں میں ہوں اتکرسنہ آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے بیٹے کچھ دنوں سے چیز کے ساتھ سیما پر تو ہمارا تناؤں پڑھا ہوا ہے انتراشتی جگت تو بھی اس کے اوپر چلتا ہے جو یہ نہیں شمعی میں آ رہا ہے جس نیپال کے ساتھ ہمارے گوٹی بیٹی کے سنبند تھے وہ نیپال ہمیں آفتے کچھ دنوں گے کہ نیپال نے کے بعد کئی ایسی حرصے ہیں جس جو بھارت کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے نیپال نے اپنے نقشے جو ہم کانتے رہے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑے در بیٹے تھے کہ بیہار میں سیتا بڑی بادر پہ اوپر نیپالی پولیس پہ گوڑیا چلا پھر یہ صفائی آئی لیکن جو تیور ہے نیپال یہ سامانی باتیں لگی ہیں یہ ساری بھرستاد اترا بہتے ہیں کہ دو ایسی گھٹائیں ہوئی ہیں پہلی کہ نیپال کے ایک راج میں کہ بھارت کے گھرکہ سے گھرکہ سے گھرکہ سے نکھیں وہ چین کے ساتھ کسی گھرکہ سے گھرکہ یہ اپی نہیں کی یہ کی بھارتی بھارتی مدار کنیکشن کی پرابلم تھی اس لیے ہم تھوڑا ہوئے لیکن اس پسل دور کیوں ہو رہا ہے نیپال ہمارے پاک سے بڑا ویشوشن کی پیلا ہمارے پاک سے بہتر شریش پاڑھا کے ہمارے پاک سے کمار بھاویش چاہر جی محلی جنہوں نے کھارکہ سے بھی موٹ سے بھاویش چاہر جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاک سے بھاویش چاہر جانتے ہیں کہ ہمارے پاک سے بھاویش چاہر جانتے ہیں میں سب سے پہنے بھاویش چی آپ سے یہ مارک کامنا چاہتا ہوں گا حرک و نیپال کے مارک کے سازہ تنہا تنید ہوگا اس کو آپ کی سنوک کریں دیکھیں دو ہزار چودہ میں جب موڈی جی سرکار آئی تھی تو موڈی جی نے خاص طریقے کا ویڈیسوں سے سنبند کو لے کر کہیں کہ ایک الگ طرح کا اتصال اور دیکھنا آپ نے ان کی ویڈیسی آتنا اتنی جاتا ہوئی ہے کہ اس کو لے کر کئی باروں بہت سوالے باتیں بھی آئیں لوگ مجھا کھو آتے تھے کہ دیس میں کب رہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں دو بھاگ ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے سبھی پروسی بیوکوں سے ہمارے سالوں پاتھ بہت آتے ہیں پاکستان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو لگاتا رہا ہمیں رسکل کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح کا بوہار ہونے چاہیے اس طرح کا بوہار کیا گیا لیکن موڈی جی نے پھر پاکستان سے ساتھ کچھ نیتک روپ سے نپٹنے کے لیے جب چین کی طرف کرم بڑھایا تو مجھے لگتا ہے وہیں سے غلطی شروع ہوئی کہ ہم نے چین کو بہت مہتو دیا اور یہ مہتو ہمیں جفائی دیتا ہے کہ کچھ سالوں میں چین کے ساتھ ہمارے بیاپاری کے لیسے بڑھے آنا جانا بڑھا ان کے راستپتی کے ساتھ ہماری نجزی بڑھے دوسری طرف چین جو ہے ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے لگا اس ہماری دوستی کا جو ہاتھ بڑھایا پرکھنے لگا اپنے فائدے کے لیے اس کو صحیح چین نے ایک صحیح طریقے سے لہی لیا اور اس کو آپ دیکھیں کہ چین نے ایک طریقے سے اپنی رانمیتی سے کہا اس نے نیپال کی تک بھارت میں آئے تھے چین کے اگران منطری شیجن تھے تو وہ نیپال بھی گئے تھے بہت بڑھا قرار کیا تھا بہت ایسے بھی ایک میں اور اس کے بعد سے یہ پرستی بھی بدل گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیپی جو پاکستان کے لیے تھی جو چین کے لیے تھی ہم نے ساہی بھی نیپال سے اگران پر جبکہ نیپال میں پچھلے سالوں سے اگران پرورتن دی رہے ہیں نیپال کی سمتار ہمارے نیپال کے ہمارے ایسے بھائی سچنے کی بیٹی بیٹی کا رفتہ ہے وہ ہندو راست بھی ہے ایک لیتا ہندو راستہ ہے گھوستہ اور اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے قریبی رسکے ہیں اس قریبی رسکے ہیں ہم نے ایک حقیق کی کوشش کی بدلتے وقت کے ساتھ اس کے ساتھ کیسا خلوط ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی لوگوں سے کمجوری رہی یا چین کو ہم سے زیادہ بیٹی طریقے اس کے حال کو اپنے فالے میں کرنے اس کی وجہ سے یہ دکھتے آرہی ہیں اس کی وجہ سے آج نیپال چین جیس حساب کرتا ہے تو یہ مطلب میں مجھے لگتا ہے اس کا ہماری رنگ کی ضرورت کی جو بہت مہت بہت 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 اور وہ یہ کہیں آگے بہت جگہ چین کے نیپال کے ساتھ زیادہ رشتے جانت بہت بہت اعتحاسی روپ سے ہم نے ہم نے مجھے لگتے ہیں کہ مہت ہم نے سمبت رہے ہیں وہ سمبت کی براہ ہے اس سے لوگ آتے جاتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے سینا کے بیتر بہت کامیاب شریش آپ کو رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیاب کہیں ہم نے پہل 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 ہاں یقینا میں ابھی حویز جی کی باتوں سے میں بلکل سہمت ہوں کہیں 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 نیپال سے ہمارے بہت گہرے راجتک سمبند رہے ہیں لیکن شاید نیپال سیمار اگر کن آج جو اگر وقت آج کے دس سی شروع ہوئے من ہو جائے اور پھر یہ جو پریورتن کے جب ان کے نیا سمجھان بنا اور منارکی ختم ہوئی کہیں 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 بھارت کو ڈیپلومیٹک سابلیسمنٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ نیشن اسٹیٹ کو جو کی ایک ساون نیشن اسٹیٹ ہے سمپرب راست راست کہیں کہیں بھارت کی ایک مانسکتہ ایسی رہی ہے کہ وہ سوجہ نہیں دے پایا اسٹی ٹریٹمنٹ میں وہ بات نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اور نیپال کی جو بھارت کے سپنی ہے بھارت اور چین کے بیچ میں بفر اسٹیٹ کی چیتی ہے نیپال میں ہونے والا جو پریورکن ہے اس کے سابق بھارت کا انداز بدلنا چاہیے کہیں وہ انداز نہیں بدلنا ہے اور اس کا فائدہ چین نہیں تو اس کا مطلب کہ ایسے کچھ کمزور چالے چلی جو پریپیچ میں اگر دیکھے تو جا گر دیکھے تو چلی 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 یہ بھی کہا جاتا ہے انہوں کو سپورٹ کرتی تھی انڈیا اور ان کے ادھکان ساندولن بھی آرت کی دھرتی سے چلتے تھے اور آپ تو گوراک پورن کے رہنے والے آپ کو یاد ہوگا وہاں کے بڑے بڑے نیتا وہ گوراک پورن پرسے پاتے تھے جب وہاں یہ ستہ پرورتن ہوا تو ہم یہ بھول گئے کہ اب یہ ایک independent democratic راست ہو گیا ہے اور ہم کو یہ نہیں سوڑنا چاہیے کہ ہم ان کو کیا راست آئی کے خلاف سپورٹ کرتے رہے تو وہاں کا جنمانت ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا پھر پرستیتیاں بدلی چین ایک وستاروادی نیت کا ایک بیس ہے جو اپنی سامرک طاقت اور اپنی آرسی طاقت کے بل پر اس پورے ایسیا میں آپ بیکئے کہ لگاتار اس پیٹ بنا رہا ہے چاہے پاکستان ہو چاہے بانگلہ دیس ہو جاہے نیپال کا ماملہ ہو تو اس نے سوچا دیکھے جیسے پاکستان میں گھوز گیا تو وہاں عرصہ بیوستہ اور اس کا پورا کم جا ہو پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ چین کے چنگل سے بس سکے اتنا پیسے سے جیسے سوچ کھورک ہوتا ہے کہ آپ کو کرد میں لات دیا اب آپ کو اس کی بات ماندے نیپال بھی وہی گلسی کر رہا ہے آج یہ دھنگ سے انویسمنٹ وہاں ہو رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیپال کی یہ ہمت ہوئی کہ بھارت کا کہیں بان نہیں بننے دے رہا کہیں اس کے لوگ گولی چلائے دے رہے ہیں انہوں نے اپنا پورا مائب بدل دیا تو جاہے رہے چین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ تم جنسہ مت کرو ہم پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں اور اس بیٹ جو ہمیں ان کو اکنومک سپورٹ دینا تھا کئی بار ہم نے ان کی آرسک ناکے بندی کر دی تو نیپال کو یہ لگا کہ ہم اکیلے بھارت کے بھروسے کیوں لیں نیپال بھی اگر ہم کو آرسک مدد دینا چاہتا تو دے نیپال کیونکہ ڈیموکریٹی کنٹری نہیں ہے وہ اپنا ایک بستاروازی نیت میں وہ اناسنا پیسہ بھی جھوگ دے گا اور دوسری سب وہ تمام ان کے علاقوں کر نیپال کے لئے دکت یہ ہو گئی ہے کہ جب ایک بار اس نے موسٹا کھل دیا ہے بھارت کے خلاف تو اس کے پاس ایک ہی چارہ ہے چینہ کے ساتھ بنا رہے کیونکہ اگر ہو چینہ کے ساتھ ہٹکا ہے تو جتنا ان کا انویسمنٹ ہے اگر بڑھا جائے اور یہ ایک اکسی ہم نے بھی کی ہمارے ہاں بھی جو ان کا انویسمنٹ ہمارے پورے دیس کا وہ چائنہ سے جس کے اوپر ڈاکٹر شریج جرور یہ بات اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے دکھل ایشیا پہ بیٹا ہے کہ چین کے پر میں حق ہے پاکستان کو کولونی میں کمارٹ ہو کیا بھارت سانتھار بھارت کی بھی بھی اس لتیجے پہ نہیں پہنچ کیا ہو رہا ہے نہیں یقیناً اگر اگر بہت زیادہ سانتھار کی جائے تو مشتر طور پر کوئی بھی گمگیر کے قیسط یہ مانے گا کہ بھارت کی ویدیشنیتی کم سے کم موڈی جی کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اور شکروں میں بہت کے پرباوشالی رہی لیکن دکھل ایشیا یہ مامل میں سہن کہیں ہم سے لگتار چوت ہو رہی ہے جو محتو ہمیں دینا چاہیے تھا بھارت کو اپنے پڑوشیوں کے ساتھ ہم اپنے سمجھوں کو بنانے میں کچھیں نہیں ہو پا ہے لیکن اس ویمرس کے ساتھ میں ایک بات جونا چاہتا ہوں کہ اگر اس پورے ویمرس کو ہم اس درستکون سے دیکھنا شروع کریں کہ بھارت اور نیپال میں جو حالیہ ویواز ہیں کہ کیندر میں چین ہے تو کہیں نہیں کہیں ہم سے ایک گلتی ہو جائے گی کہ اگر ہم تھوڑا سا ہم ابھی دو ہزار پندرے کے مئی میں پہنچیں تو بھارت اور چین میں اپنی جو ٹریڈ اس میں انہوں نے جو لپو لیک پالا درہ ہے وہاں سے انہوں نے یہ ٹینک کیا تھا کہ یہ بھارت اور چین آپس میں بیپار کریں گے اب دو ہزار پندرے میں سمتہ مراش بھارت بھی ہے سمتہ مراش چین بھی ہے لیکن چین اور بھارت دونوں نے ہی سمتہ مراش نیپال کو نیپال کو اس پرکریہ میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا اور اس وجہ سے ایسا ہوا ایسا ہوا کہ نیپال کی جو پہنمنٹری تھے انہوں نے اپنی نعرازگی نہ کیول بھارت سرکار سے درج کرائی بلکہ چین سے بھی درج کرائی مائی دو ہزار پندرے میں دو ہزار پندرے میں ایک اور بڑی گھٹنا گھٹی ہے جہاں پہ جو ہمارے مدھیسی سمودھائی کے لوگ ہیں جن کا سمبند بھارت سے کافی گہرا ہے انہوں نے پروٹسٹ کرنے کی شروعات کی اور وہ چاہتے تھے کہ جو آگامی سمودھان ہے اس میں ان کے حساب سے کچھ پریوٹسٹ کیے جائے تاکہ آنے والے جو نیا راست ہوگا نیپال کا لوگ پانترک راست ہو اس میں ان کے لئے بھی کچھ کنسیسن ہو اور ایک استطی بنتی ہے جہاں پہ اپروک شروع سے کہا جاتا ہے کہ بھارت کی بھومکہ ہے اور انہوں نے بلوکٹ کیا تھا دو ہزار پندرے کے بعد یہاں پہ یقین سے آپ کو رکھا تنکت کرنا پڑے گا کہ چین کو سیدھے چین کو بلیم کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ چین کی بھومکہ نہیں ہے نشت طور پر ہوگی لیکن کیول اور کیول چین کی بھومکہ یہاں پہ نہیں ہے گلپی ہم لوگوں سے بھی ہو رہی ہے مئی دو ہزار پندرے میں ہم نے جو بات کی اس کے بعد دو ہزار بیس کے مئی آٹھ تاریخ کو ہم نے ایک لنک روڈ کی گھوشڑا کی ہے جو دھارچولا سے لیکے پلے تک جاتا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ اس کے پہلے تگر تھوڑا سا اتحاسی روپ سے ہم دیکھیں تو یہ وہ ایریا ہے جو بھارت اور نیپال آجادی کے بات بھارت کی آجادی کے بات پرابرک روپ سے وہ اپنے اپنے میپ پہ دکھاتے رہے ہیں لیکن ایک لیکن مئی آٹھ دو ہزار بیس میں جو لنک روڈ مانی راجناف سنگ نے جو گھوشڑا کی تھی اس کے بعد سے نیپال نے پھر سے اپت کی جاتا ہی کہ اگر وہ چھیتر ایسا تھا جہاں پہ ہمارے ہمارے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم اس کا استعمال کرتے تھے تو بھارت اگر کوئی بھی نیا قدم اٹھاتا ہے تو اسے نیپال کو وصفات میں تو لینا ہی چاہیے تھا اور اس کے بعد ایک اور استطیع آتی ہے کہ جو ہمارے جو نیپال کے پلاہنمنٹری ہیں اولی صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنی استطیع بیس مئی کو نیپال کا ایک نیا میپ جاری کر دیا اور وہاں پہ انہوں نے ان چھیتروں کو بھی دکھا دیا جو ابھی تک نیپال نے اپنے چھیتر میں نہیں دکھایا تھا میپ میں دکھانے کا عرصہ یہ ہے کہ اب بھارت کی نیپال کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ اب چیزیں سوری فارمل لیول پہ جا رہے ہیں اب بھارت کو بہت تگڑا بارگین کرنا پڑے گا یہ جو بات کہہ رہے ہیں بھاوی جی یہ جو شریش بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپال نے جو نکشہ دکھا دیا اپنا نکشے میں جو پریوارتن کر دیا اور اب تو وہ نیپال کے سنسل نے بھی اس کو پارت کر دیا ہے تو کیا کوٹ دیتی کہ اس طرح پر بھارت کے لیے بہت بڑے چنواتی ہو گئی ہے کیونکہ اب تو ایک نیا سیما ویواد کھڑا ہو گیا ایک ایسے دیش کے ساتھ سیما ویواد میں ہم چلے گئے جس کے ساتھ لمبے سمیتے ہم کھلی سیماوں کے ساتھ رہے ہیں ایک انڈسٹینڈنگ کے ساتھ رہے ہیں اب بلکل آپ دیکھیں ہے کہ جب اس کی انڈیا کمپنی تھی اور تب جو ہمارے ساتھ آکر سکتے کہ جو بھارت بھونی سے نیپال کے خلاب میں یود ہوا تھا اور اس کے بعد جو ایک سندھی ہوئی تھی وہ ایک آدھار ہے اس کے پاس اور اس آدھار کے اسی آدھار پہ جو ہے ایک جو ندی ہے کالی ندی جس کا جو یہاں سے اوریجن ہے اس سے وہ نیپال ابھی کلیم کر رہا ہے ایک کونہ سا جگہ ہے جو نیپال میں اس پر وہ نیپال کلیم کر رہا ہے جو اب تک بھارت کے ادھکار شیطر میں رہا ہے وہاں بھارت کی جو ہمارے اترا خند سے جو رہے علاقے ہیں وہاں پہ اس سائیڈ کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ علاقہ پر وہ کلیم کر رہا ہے وہ ایکچولی اب پرانی اسطفی پرانے پرانے گڑے ہوئے مردے اس لیے اکھار رہا ہے کیونکہ چائنہ وہ ہے اس میں اس کو ایک صح مل گیا چائنہ والا جو اسے کہہ رہے ہیں پاٹک جی صحیح ہے کہ پورا داروں مدار چائنہ پر نہیں ہماری گلتی یہ اور ہماری گلتی یہی ہے کہ ہم بدلتے ہوئے نیپال کو محسوس نہیں کر رہے اور بدلتے ہوئے نیپال کے ساتھ ہم خود کو نہیں بدل رہے چین سے ہماری سیما لگتی ہے بہت لمبی سیما ہے مطلب ہمارے دیس سے قریب سارتین ہزار کلومیٹر کی جو سیما ہے ہمارے بہت بڑا ایڈیا میں چنوٹی کی حصتی ہے اور نیپال اس میں ہمارے لئے بہت بڑی طاقت رہی ہے کیونکہ بفر اسٹیٹ کے طور پر وہ ہمارا ایک رکشہ توجہ رہا ہے اس لہاج سے بھی میں کہہ رہا ہمارے ہر بات سامل ہو جائے گا لیکن اس چھوٹے بھائی کو جب پروسی کا کوئی ایسا مل جاتا ہے پروسی کے ایسا کوئی لوبھن مل جاتا ہے بڑی بڑی بھائی سے آنکھ نکھا کے بات کرنے رہی سیم یہی ستی نیپال کے ساتھ اُبھر کے آ رہی ہے ہم نے انڈر انڈر مائنڈ کیا ہے نیپال کو اور اس میں ہماری گلتی ہے چائنا جب نیپال میں کرانتی ہو رہی تھی اس دور میں میں نیپال کے کئی دور یں خود کیے ہیں اور میں نے ایک چیز جرور محسوس کی کہ نیپال اب قرآن والا نیپال نہیں رہ گیا ہے نیپال کے کرانتی میں جو بدلاؤ آیا نیپال کے بیتر وہ یہ تھا کہ وہاں لوگوں کے بیتر جگایا گیا اور وہاں پر جب آپ سویمان کی بات آتی تو بھارت کا رویہ بدل دیا اندر سے بھی راشاہی کا جانا ایک الگ بات ہے لیکن نیپال کے بھیتر بھی بہت کچھ بدلا اور وہ نیپال کے بھیتر کا جو بدلا تھا اس کو شاید ہم کہیں سمجھ نہیں پائے ڈاکٹر شریش یہ سمجھ نا بہت جروری ہے کہ اب ایک طرف دکشن ایشیا میں ہم کمجور ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم اس وقت خلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے خلا ہو ہے پاکستان پرمانیٹ چین بھی ہو گیا ہے اور اب نیپال تو ایسی صدیقی کے بھیتر بھارت کو کس طرح سے سمجھ نیپلومیٹک فرنٹ پر وہ کیا کرے ہاں اتکرس جی دو تین چیزیں بھارت کے پکش میں بہت اچھے سے جاتی ہیں اور وہیں سے ہماری پورپنیتی کی شروعات ہونی چاہیے پہلے تو ہمارے پاس بہت ہی مجبوط گہرا ویتان ہے سمبندوں کا اور ایسا کوئی دوسرا دیس نہیں ہے جس سے نیپال سمبند اتنے گہری رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نیپال کے جو ان کی ایک سرکیل ہے ایک طرف بھارت ہے جو کم سے کم اگر دنیا کے سب سے بڑی شکتی نہیں ہے تو بھی ایک شکتی ہوئی مہا شکتی تو ہے ہی دوسرے چین کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک بار ہمیں یہ منسطی بھی سمجھ نی چاہیے کہ آپ ایک لینڈ لکھ کنٹری ہیں اور آپ کے ایک طرف دنیا کا دنیا کے سب سے بڑی شکتی کو چنوٹی دینے چین ہے جس نے اپنا ہائیوے کھول رکھا ہے جیسے ہم نیپال میں آ جا سکتے ہیں چین میں آ جا سکتے ہیں اور ایک طرف بھارت ہے جو اپنے کچھ مائنوں میں ضرور ایک اُبھرتی شکتی ہے بھارت کی ڈیپلومیسی کی شروعات انہیں پتا ہے نیپال کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بلکل سے انٹی انڈیان ہو جائیں گے لیکن ہاں ایک بفر سٹیٹ ہونے کے ناتے جو بارگین پاور ہے سمپر راست ہے نشیط ہی نیپال یہ چیز نہیں کھونا چاہے گا اگر بھارت کی جو ڈیپلومیٹک سرکیل ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے ان سے بات کرے اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نیپال ایک سمپر ہوتا ہے اور بھارت اور چین کے اگر 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 بھارت اگر اگر بھارت اپنے تئی کوشش کرنا شروع کر دے تو نشیط طور پر نیپال سے سمجھ اچھے ہوں گی اس میں میں ایک بات رکھ آنگیت کرنا چاہوں گا 2015 میں موڈی جی کی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی پہل کی تھی امنین امنین پرسن گروپ بنایا تھا جس میں نیپال اور بھارت دونوں پہ ہی طرف کے ریپرزنٹیٹیو تھے اور ان لوگوں نے بہت اچھی سٹڈی کی جس پہ انہوں نے اوپن بورڈر سسٹم پہ بات کی ہے جس پہ انہوں نے جو بورڈر دستور کے چھوٹے 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 حصے ہیں ان پہ بات کی ہے وہ ریپورٹ دوہزار اٹھار میں آگئی ہے لیکن وہ ریپورٹ نیپال سے ساجہ نہیں کی گئی ہے اور اس ریپورٹ پہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے خوٹنیٹ کا کوئی بھی راستہ اس ریپورٹ کو ساجہ کرتے ہوئے اور باہیں فیلاتے ہوئے ہی آگے بھر سجھ ہے یہاں میں ایک بات بہت مہت کہی ہے شریف نے کی کریڈی بیلیٹی کا سفقہ سفقہ اور کریڈی بیلیٹی کا سفقہ اگر چاہ رہا ہے بھارک سفقہ بھارک بھارک سفقہ اس نے نیپال کے ساتھ دو بڑے فیصلے لیے ایک تو جو جب آیا تھا نیپال میں جب بھوکم پایا تھا تو اس وقت مدد تو کافی گئی بھارک سی لیکن وہاں پر کچھ تنہ تنہی ہو رہی تھی اور وہاں پہ نیپالیوں نے یہ کہہ دیا بھائی آپ اپنی مدد لے کے آپ چلے جائی لیکن اس کے بعد جو ایک لینڈ لک پولیشن جو ہوئی تھی ایک 45 47 گن جو چلا ہوا بلکل سیماؤں کے اوپر لک کر دیا تھا بھارت سرکار نے سیماؤ بندی کر دی تھی تو سرند دووے جی جو سرکار ہے ہماری بھارت نرندر موتی کی سرکار ہے یوگی بطور مہنط 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 بڑا نشتہ ہے تو یہ جو سرکار ہے اس کا اپروچ نیپال کو لے کے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہی سمسکیہ کی جڑ ہے ابھی جو موڑی جی کی موڑی مکتر کیا ہے ایک ایک اراغ کی بھئی امریکہ دنیا کا ساتھے پارسکول country ہے تو ان کو ان کے ساتھ اچھے رسطے بنا دوسرے چینہ ہمارے لئے پرابلم کر سکتے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جل جل سا کر کے سم پر بھی ہے وہ یہ بھول گئے جو ہمارا امیڈیٹ پڑوسی ایک نیپال ہے جس کے ہمارے ستیان سو سمبند ہے اس کی آکانچھا کو سمجھے اس کی آکانچھا کو نہیں سمجھا لیکھ جو چھوٹا ملک ہے جس کے پاس اپنے سنسادن بہت کم ہے وہ کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کر تھا اب وہ چین پر جب اس نے دیکھا کہ یہ سارا ان کی دوستی کا کارکم ہے ہمارا لیکھ جتنا ہمارا ٹریڈ جس کو کہتا سمال ٹریڈ وہ سب بورڈر پر جو اس میں انڈیا کے لوگ وہاں بہتھے ہوئے رہے ہیں نیپال اور ہمارے بھی جو رسطے ہیں ہماری جمین نیپال سے ملتی ہے انڈیا میں بھی ہے دن میں نیپال کی درسی اپنے کھٹی کرتے شام کو اپنے دھردی پر اٹھ سب اس دن سے بنا ہوا ہے تو ہم اس خطرہ دیکھیں جو مجھے محضور ہو رہا ہے نیپال کے لوگ ہمارے جیوان میں رج بس گئے وہ ہمارے یہاں ایک چھوٹے سرونٹ سے لے تر بڑے اس طرح تک نیپال کے لوگ ہیں اور ایک گورکھا ریجیمنٹ ہم اگر اس میں بہت ان کا وشواص نہیں جیت پائیں گے ہر آدمی کو اپنے country کے پر ایک بہت لگا ہوتا ہے یہ اگر پرابلم ہماری انٹرنل یہاں جو نیپال میں لوگ رہے رہے ان کے من میں آگئی تو ہمارے لئے آگے چل کے بڑا خطرہ ہو سکتی جس کی طرف ہم ہمارا دھیان نہیں ہے ابھی ہم خالی چین سے اُلڑے ہوئے چین کو بھی مان نہیں رہے تمام بوال چل چین ہمارے چھت میں بسایا کہ نہیں بسایا نیپال پر بھارت کو دھیان نہیں بیہار میں اس نے سیسا مڑی کے پاس جو ڈیم پر رکھ نے کو سکتی بیہار کے چناؤں سے زیادہ جو ڈھوڑ کے دیکھ رہے ہیں اس کا جو لوجکل ہونا چاہیے کہ آخر ہم کہا آس سکتے ہیں کیونکہ یہ جو day to day ہماری working ہر نیپال کے ساتھ ہمارے لئے خدر نیپال بہت بہت ہی گمیرتا سے اس بات کو لے رہا چاہیے یہ جو بات کہیں آپ نے بلکل اس وقت یہ پروگرام کا سمائے ہمارا سماعت دو تین بات بہت مہت ایک تو نیپال کے بدلاؤ کو ہمیں رنمیتی گروپ سے سمائنی نہ ہوگا جو سب سے زیادہ سواب ہی نیپال رہا ہے اور نیپال اور بھوٹان ایسے بفر علاقے تھے جہاں پر آرمی کو لے کر ہم اس بورڈر کو نشنت رہتے تھے لیکن اب نیپال کی سیما کے اوپر بھی نیپال کے سینک ششست سینک کھڑے ہونے لگے جے تو ایک بھی کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہے کہ چین بہت کامیابی سے نیپال کو اپنی طرف لے رہا ہے شاید پردان منتری کے پی اولی جو نیپال کے ہیں ان کا جھکاؤ کافی حد تک چین کی طرف ہے چین ی کمیونیس پارٹی کے نیتا ہے لیکن بطور سرکار ہم اتنا کیسے کھو سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس پڑوسی کو دیرے 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 جہاں پر چیزیں بدل رہی ہیں ہم اس کو نینتر نہ کر پائیں تو بھارت سرکار کو بھی سوچ نا پڑے گا بیانوں کو بچانا پڑے گا جہاں سے تناؤ بڑھتے ہیں اور بجائے اس کے سارک کے سدھانت کو لے کر جو دکشن ایشیا کے دیشوں کو ملا کے چلنے کی ایک بات تھی اس کو لے کر چلنا ہوگا اس کے علاوہ نیپال کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے چین لگاتار کوشش کرتا رہے گا کہ نیپال کیسے اس کے بالے میں کھڑا رہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیپال کو کھونا بھارت فیلحال افور نہیں کر سکتا اپنی دکشن ایشیا کی جیو پولیٹیکل سینیریو پر اپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے اور فیس بک پہ جن لوگوں نے ہمیں لائک دیکھا وہ ہمیں یوٹیوب پر بھی لائک دیکھ سکتے ہیں جو بلی چینل پر ہمارے ویب سائٹ www.jubli post in پر بھی آپ ہمیں لگاتار پڑ سکتے ہیں وشوش خبریں اور انتراشتری معاملوں کی وشوش خبروں کو لے کر کے آپ ہم سے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک کو سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ لگاتار گمبیر بحث کا یہ سلسلہ ہم آپ کے ساتھ چلاتے رہیں گے نمشکار دھنیوال